اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آمنہ بوتیک فیشن ڈیزائنر آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے فٹ این فائن ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسا ہی حسن مذکراتا رکھے آمین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں گھڑ کے سلے ہوئے کپڑوں کے ڈیزائن جو آپ اپنے عید کے ڈریسز پر کر سکتے ہیں اپلائے اور اپنے عید کے ڈریسز کو بہت اچھا خوبصورت بنا سکتے ہیں یہ ایک فینسی ڈریس ہے امڈرویڈری والا ڈریس ہے یہ اور یہ پیچس ورک والا ڈریس تھا اس پہ یہ پیچس میں نے لگائے ہیں آپ چاہیں گلو سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن آپ مطلب مشین کے ذریعے ایزلی لگ جاتے ہیں اور نکلتے بھی نہیں ہیں یہ سب اس پہ امڈرویڈری ہوئی بھی ہے اور یہ میں نے فینسی کرنے کے لیے سلیس کو اس پہ ایک انگری لیس لگائی ہے اس طرح کی باریک بہت ساری لیسس آتی ہیں مارکٹ میں اولیبل ہوتی ہیں جو ڈریس کو اور خوبصورت کر سکتی ہیں ڈیزائننگ کے حوالے سے اور یہی جو سلیس پہ لگائی تھی وہی میں نے چاک اور دامن میں لگائی ہے اور اندر فیشن پٹی کے ساتھ یہ جو ہے اس سے جو ہے نا آپ کا جو ڈریس ہوتا ہے اگر اس میں کوئی ڈیزائننگ ہے اس کے حوالے سے آپ جو ہے ملتی جلتی کوئی مطلب لیس آپ لگا سکتے ہیں سلیس پہ لگا سکتے ہیں فرنٹ بیک پہ لگا سکتے ہیں چاک دامن پہ اس طرح لگا سکتے ہیں اور یہ اس کا بیک ہے اور جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پیچز تھے فرنٹ اور بیک کے تو میں نے یہ فرنٹ والا پیچز بیک پہ لگائی کیونکہ فرنٹ آلریڈی ہیوی تھا اور یہ اس کے ٹراؤزر پہ میں نے ڈیزائن بنایا ہے لیس سے اور اوپر اور نیچے کنگری لے سے اور یہ پورا جو ہے میں نے زگ زگ والا یہ چٹائی ڈیزائن اسے کہتے ہیں چٹائی ڈیزائن بھی کہا جاتا ہے اسے اور چٹائی ڈیزائن بنایا ہے اور یہ پوری جو کنگری لے سے یہ پورے اوپر سے لیکن نیچے تک ٹراؤزر پہ میں نے جوائنڈ میں لگائی ہے نیکسٹ یہ اس کا ڈپٹا ہے یہ ماتھا پٹی اس ڈپٹے پہ بنی ہوئی تھی یہ اس سے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا اس کا ڈپٹے میں ایک نا لپ بہت اچھی آ رہی تھی اگر آپ لیتے ہیں اگر اس کارف کے طور پہ بھی آپ اگر اسے ویئر کریں گے تو یہ ماتھا پٹی سامنے آتی ہے اور اس میں ٹسرز لگائی تھے ہی میں نے اور ڈوری پائپنگ لگائی تھی پورے ڈپٹے پہ محرون کلر کی جو اس میں ٹچ آ رہا تھا ڈپٹے میں اس کے کلر کی فل ڈوری پائپنگ نیکسٹ یہ ڈریس ہے اس میں بھی تھوڑی بہت ڈیزائننگ کی یہ ڈیزائننگ میں آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ ابھی اپنے ایت کے ڈریسز سٹچ کر رہے ہوں گے تو آپ اس سے آئیڈیاز لے سکتے ہیں کہ اپنے ڈریس اگر آپ کا ایمبرویڈری والا ہے سمپل بھی ہے تو اس میں کیا ایڈیشن آپ کر سکتے ہیں میں بھی چٹائی والا ڈیزائن بنایا ہے اور بیچ میں بیٹس لگائیں یہ بلیک کلر کی لیسز میں نے وہ مطلب میچنگ کی لی تھی اور یہ جو اپر اور نیچے لیس ہے یہ بھی میں نے میچنگ کی لے کے اس پہ سلیس پہ لگائی ہے اور دامانتے بھی یہی لگائی ہے اور اس پہ بیٹس وغیرہ لگائے ہیں میں نے اور یہاں پہ جو ڈوری پائپنگ لگائی ہے اور بلیک کیونکہ اس کا ٹراؤزر تھا تو اسی کی میچنگ کی میں نے بلیک ڈوری پائپنگ لگائی ہے اور دامانت پہ لیس لگائی ہے یہ اس کا ٹراؤزر ہے اس پہ یہ امڈرویڈری ہوئی بھی تھی تو اس میں زیادہ کوئی خاص کام کرنا نہیں پڑا اس لیے یہ ایسا ہی مطلب ڈیزائن کر دیا تھا جیسا یہ ڈیزائننگ ہوا ہوا تھا اس میں کوئی زیادہ کرنے کا نہیں تھا نیکسٹ یہ اس کا ماتھا پٹی کہتے ہیں اسے اور یہ ٹیسلز میں نے اس میں لگائے تھے کیونکہ آج کل مطلب کوئی بھی ایسا ٹپٹہ نہیں ہوتا جو ٹیسلز کے بغیر ہو مطلب ٹپٹے میں ایک جان آ جاتی اگر ٹیسلز بغیرہ یوز کریں تو اور ہیوی بھی ہو جاتا ہے تھوڑا تو اس لیے میں نے ٹیسلز لگائے تھے نیکسٹ یہ سوٹ ہے اور یہ آپ نیکسٹ دیکھ رہے ہیں اس پہ میں نے کولر والا گلہ بنایا تھا کیونکہ اچھا لگتا ہے مجھے کولر والا گلہ اور اس پہ یہ امرائیٹری جو ہوئی بھی ہے یہ سب جو پیچس تھے یہ پیچس لگائیں اور باقی نیکسٹ پہ میں نے ریٹ کلر کے یہ بیٹس لگائے تھے نیکسٹ یہ جو اوپر ہے یہ بھی پیچس ہے اور نیچے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ گرین اور ریٹسی یہ لیس ہے یہ میں نے لیس لگائی ہے اور نیچے جو گلے پہ بیٹس لگائی تھے اسی کے جوائن کر کے تین تین بیٹس کا مطلب ترہ سے فیشن کے طور پہ لگا دیا ہے میں نے یہ اسی کا ٹراؤزر ہے اس پہ لوپس والا اور یہ سموسا ڈیزائن بھی کہتے ہیں اسے کیونکہ سموسے ہی تنہ بنا ہوتا ہے اس کا میں نے ڈیزائن بنایا ہے آیا ہو اور یہ اس کا ڈپٹہ ہے تو اس تاریخے کے جو ڈیزائن سے یہ آپ کر سکتے ہیں یہ میں نے پیکو کروائی یہ میچنگ میں وائٹ اور محرون کی میچنگ میں تو بہت اچھی لوگ لگے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریئے گا پھر آؤں گی نیو ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ